جی اس وقت ہم موجود ہیں یو سی فائف میں جہاں انجمن تاجران کے صدر سرفراز صاحب نے جو ہے ایک کارنل میٹنگ آئے نگات کیا تھا جو کہ ایک سلسل کی شکل اختیار کر گی تھی یہ کارنل میٹنگ ٹی ایل پی کے لیے منغت کی گئی تھی جس میں ٹی ایل پی کے کینیڈیٹ این اے چھپن کے سجاد اکبر عباسی صاحب اور اس کے علاوہ پی پی سولہ کے جو کینیڈیٹ ہیں میں علامہ شفیق قادری صاحب وہ تشریف لائے اور بڑے ہی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے اور کامیاب جو جلسہ ہے اس کی کوریج دکھائیں گے آپ کو اور مکمل تفسیر کے ساتھ دکھائیں گے جی اس وقت موجود ہے ہم یو سی فائف میں جو اس وقت ٹی ایل پی کا ایک شاندار قسم کا جلسہ ہوا ہے کارنل میٹنگ تھی جس میں لیکن یو سی پانچ میں بڑا بیتین جلسہ ہوا ہے کارنل میٹنگ تھی لیکن وہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا تو ہمارے پاس سجادہ کبر عباسی صاحب موجود ہے ان سے گفتکو کرتے ہیں کہ ان کے ابھی لاحی عمل کے ساتھ جی کیا کہتے ہیں انشاءاللہ جی ہمارا ایدنا کا لاحی عمل جسم ناموسی رسالوں کے ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی فلاو بیبود بھی ہے کیونکہ اس جمہوریت کا بنیادی مطلب ہے کہ جو ایسی حکومت جو عوام میں سے اور عوام کے لیے اور عوام ہی منتخب کریں اور انشاءاللہ یہ پوری قوم انشاءاللہ اس دفعہ طریقہ پاکستان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آ کر اس عوام کی بہتر سے بہتر کام کریں گے بہت اچھے جلسے ہو رہے ہیں بڑی اچھی ریلی ہو رہی ہے اور اس کے کے علاوہ بڑی اچھی کمپین بھی چال رہی ہے تو کیا کوئی سرپرائز دینے کا پروگرام ہے سرپرائز سرپرائز پاکستان کی وام ہر جلسے میں دے رہی ہے ان کو یہ حیران ہے ان کا لیاقتباق کا جلسہ ناکام ہو چکا ہے تمام بلکہ کی پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہو چکے ہیں میرا یہ اکتر آرے حالہ میں جو بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ سیلیکشن نہیں کر رہے چاہیے بلکہ آپ جو میریٹ پی جو آتا ہے اسی کو آگیا نزی کے اور انشاءاللہ یہ ہمارے جلسے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ فتح آگیا انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی پا ہم موجود ہیں یو سی فائف میں سرفراہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی ریلی کرائی اور انہوں نے بڑی اچھی میٹنگ کروائی جو کامل میٹنگ تھی لیکن جلسے کی صورت اختیار کر گی علامہ شفیق قادری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے گفت کرتے ہیں اس ریلی کے حوالے سے اسلام علیکم صاحب جی جی علیکم السلام تحریک اللہ پاکستان اس ملکی نظریاتی جماعت ہے اور ہر عام شخص کی جماعت ہے آپ دیکھ لیں لوگوں کی محبت اور لوگوں کی ایک والیانہ عقیدت جو تحریک اللہ پاکستان کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ لزیز قوم اب ان چوروں ڈاکوں کو مسترد کرے گی اور تحریک اللہ پاکستان کو کامیاب بنے گی